بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال ہیں جی آپ کے ٹھیک ہے چپٹر نمبر 4 اور اس کا سیکنڈ پارٹ کچھ قویسٹن دو تین رہتے تھے تو وہ اب میں انشاءاللہ بھی کلیر کر دیتا ہوں آپ کو سو دیکھیں اس میں کونسی چیزیں ہیں اردو میڈیا والے بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کتاب پاس رکھ لیں بس اپنی اوکے 4.6 قویسٹن کہتا ہے ایک کار کا سٹیرنگ ہے سٹیرنگ آپ کو پتا ہے ایسے گول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک سائٹ سے ادھر سے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور ادھر سے پکڑتے ہیں اور اپنی مرضی سے ادھر ادھر گماتے ہیں اس کا ریڈیس ہے ریڈیس آپ کو پتا ہے سینٹر سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈیس اس نے دیا ہے سولہ سینٹی میٹر چونکہ یہ سینٹی میٹر ہے آپ اس کو میٹرز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے لکھ لینا ہے آر جو ہے وہ سینٹی میٹر ہے اور سینٹی میٹر اور میٹر میں ہنڈر کا گئے آپ ہنڈر پہ ڈیوائیڈ کرا دیں سولہ آپ کو سو پہ ڈیوائیڈ کر آئیں زیرو پائنٹ ون سکس میٹرز بن جاتا ہے کیا کہتا ہے فائنڈ دا ٹارک ٹا فائنڈ کرنا ہے ٹار آپ کو پتا ہے اس طرح سے کر کے لکھتے ہیں ایسے کر کے ٹی لکھ کے اوپر ایسے تو یہ ٹا فائنڈ کرنا ہے پروڈیوسٹ بائی اکپل کپل ہے کپل کیا ہوتا ہے کپل یہ ہے کہ آپ دو فورسز اکٹھی لگا رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک ہاتھ سے ہم نے ادھر سے پکڑا ہونے ہے اور ایک ہاتھ سے ادھر سے تو جب بھی گمان ہے تو اس ہاتھ سے بھی فورس لگا رہے ہوتے ہیں ادھر سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کی کمبائن فورس جو ہے اکٹھی فورس وہ کتنی ہے ففٹی نیوٹن تو وہ ہم نے لکھ لینی ہے ففٹی نیوٹن ہے تو اس سے کتنا ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے کتنا ہم اس کو گمانا سکتے ہیں ٹارک یہ ہی ہوتا ہے گمانا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ٹارک کا فارمولہ ہے سیمپل سا ایف انٹو ایل ٹھیک ہے اور ایف جو ہے ہمارے پاس ہے ففٹی ایل جو ہے ایل میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سیکھیں صرف ایک فورس نہیں ہے ایک فورس لگ رہی ہے نا یہاں پہ تو اس کا مومنٹ آم جو ہے وہ یہ بھلا ہے لیکن جب فورس یہاں لگتی ہے تو اس کا مومنٹ آم یہ بنے گا تو یہ دونوں مل کے یہ بیسیکلی ڈائیمیٹر بن جاتا ہے اس کا پورا تو ہمیں یہ پوری لینکھ لینی ہے لیکن اس نے تو ہمیں صرف یہ دی بھی ہے ایک سائیڈ کی ٹھیک ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے جب سوال حل کرنے لگ رہے ہیں تو اسے ٹو سے ملٹیپلائے کرا لینا ہے یہ دیکھیں فورس کی جگہ ففٹی لکھ لینا ہے جب ایل کی باری آنی ہے تو وہ جو زیرو پائنٹ ون سکس ہے اس کے ساتھ ٹو بھی لکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹو کیوں لکھ رہے ہیں بیکاز کہ ہمارے پاس دو فورسز ہیں کپل ہے ٹھیک ہے تو وہ پورا ڈائیمیٹر بنتا ہے ریڈیس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں سو بارہ دو ساتھ آ جائے گا اب یہ ففٹی انٹو ٹو ہنڈرڈ ہو جاتا ہے اور ہنڈرڈ کے ساتھ یہ زیرو پائنٹ ون سکس کو ملٹیپلائے کرا لیں تو سکسٹین آ جائے گا تو ٹار کی ویلیو آ گئی سکسٹین نیوٹن میٹر صحیح ہے جی تو یہ قویسٹن آپ کا حل ہو جاتا ہے فور پائنٹ نائن کو دیکھتے ہیں قویسٹن دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ایک نٹ ہے جس کو ہم نے ٹائٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو گھما گھما کے جیسے آپ کو پتہ ہے چوڑیاں ہوتی ہیں تو اسے گھما آتے ہیں اور گھما آ کے ٹائٹ کر لیتے ہیں پلاس سے کرتے ہیں رینچ سے کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں سے کرتے ہیں دو سو نیوٹن کی ہم اس پر فورس لگا رہے ہیں قوت لگا رہے ہیں سپینر ہمارے پاس کتنا لمبا ہے دس سینٹی میٹر رینچ کہہ لیں یا کوئی اور چیز کہہ لیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ دس سینٹی میٹر لمبا ہے تو اسے ہم سے گھما آتے ہیں تو چونکہ فورس دو سو نیوٹن ہے تو یہ ایف ون ہے جو ہے وہ دو سو نیوٹن کیونکہ یہاں پہ ایک اور فورس بھی آنی ہے اس لیے اس کو ہم نے ایف ون کا نام دے دیا دس سینٹی میٹر لمبائی ہے اس کی تو ظاہر ہے لینگتھ ون جو ہے وہ ٹین سینٹی میٹر ہے دس سینٹی میٹر رکھ کے بھی سوال حل ہو جاتا ہے لیکن جیسے پیشے کیا تھا ہم نے کہ سینٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کر لیں تو ہنڈر پہ ڈیوائیڈ کر آ لیں تو زیرو پائنٹ ون میٹر جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ لینگتھ ون ہو گئی اب اس کو سوال کو اور پڑے کہتا ہے سپینر کی کیا لینگتھ ہونی چاہیے تو ظاہر ہے چونکہ ایک اور لینگتھ کی بات کر رہا ہے تو L2 ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے اور پھر ساتھ وہ انڈ پہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ 150 نیوٹن کی فورس لگاتے ہیں تو یہ دوسری فورس آگئی 150 نیوٹن کی تو ہم نے اس کو F2 کہہ دینا ہے F2 جو ہے وہ 150 نیوٹن ہے اب دیکھیں دو فورسز ہیں اور دو لینگتھ ہیں تو جب اس طرح کا سوال آئے گا تو پھر یہ فارمولہ ہے آپ کے سامنے F1 into L1 is equal to F2 into L2 ٹھیک ہے یہ فارمولہ ہم لگائیں گے اب F1 جو ہے وہ 200 ہم نے کلکولیٹ کیا ہے 0.1 اس کو فائنڈ اوٹ کیا ہوا ہے اور F2 جو ہے وہ سوال میں دیا ہوا ہے 150 اور L2 ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے تو بڑے آرام سے یہ حال ہو جائے گا کلکولیٹر پکڑیں 200 سے 0.1 کو ملٹیپلائے کرائیں 20 آ جائے گا اور 150 دیکھیں ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ادھر جا کہ اس نے ڈیوائیڈ ہونا ہے تو 20 کو 150 سے ڈیوائیڈ کرائیں تو یہ آ جاتا ہے 0.133 میٹر ٹھیک ہے تو اتنے میٹر کی لنگٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ پوائنٹس میں آ رہی ہے تو اب اس کو سنٹی میٹر میں لے لیں 100 سے ملٹیپلائے کرائیں تو 100 سے ملٹیپلائے کریں تو 13.3 آ جاتا ہے سنٹی میٹر میں تو یہ 4.9 کا آنسر ڈن ہو جاتا ہے تو دیکھیں سوال ایزی ہے بالکل اسی طرح سے 4.10 ہے اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہتا ہے جی اب بلوک آف میس 10 کیجی 10 کیجی کا ایک میس ہے کوئی چیز ہے اس کو ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے اس سسپینڈڈ سسپینڈڈ لٹکایا ہوا ہے اٹھا ڈسٹنس آف ٹونٹی سنٹی میٹر بیس سنٹی میٹر کے فاصلے پہ فرام دا سینٹر آف آ یونی فارم بار ون میٹر لانگ اب یہ دیکھیں میں نے ہلکا سے یہ بنایا ہوا ہے ایک میٹر لمبی بار ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے ایک سائیڈ پہ ہم نے 10 کیجی کا جو میس ہے وہ ہم نے اس کو لٹکایا ہوا ہے اور وہ ظاہر ہے سینٹر سے کتنے فاصلے پہ ہے بیس سنٹی میٹر کے فاصلے پہ ٹھیک ہو گیا اور پوری جو لمبائی ہے پورا جو بھار ہے وہ ایک میٹر کا ہے اب کہتا ہے کہ اس طرف دوسری طرف ہم اس کے ایک سائیڈ پہ کتنی فورس لگائیں کہ وہ اس کو ہم جو ہے وہ بیلنس رکھ سکیں ٹھیک ہے ادھر فورس جو ہے وہ میں اب ظاہر ہے کلکولیٹ کرنی ہے اور اب دیکھیں یہ جو کہ پوری لینکھ ایک میٹر ہے نا تو سینٹر سے ادھر کتنا ہوگا ایک میٹر میں کتنے ہوتے ہیں سو سینٹی میٹر کہہ لیں تو سو سینٹی میٹر میں سے پچاس سینٹی میٹر اس سائیڈ پہ ہوں گے اور پچاس سینٹی میٹر اس سائیڈ پہ ہوں گے تو یہ جو ادھر ہماری لینکھ ہوگی نا وہ پچاس سینٹی میٹر ہوگی ایل ٹو ایل ٹو ہوگی پچاس سینٹی میٹر F2 ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے اور ادھر سے ہماری L1 جو ہے یہ 20 سنٹی میٹر ہے اور جو ہماری فورس ہے اب وہ ہمیں یہاں فورس بنانی پڑے گی کیونکہ یہ فورس نہیں ہے یہ میس ہے اب میس سے فورس کیسے بنتی ہے دیکھیں آپ نے لکھ لینا ہے M جو ہے وہ 10 kg ہے اب دیکھیں میس سے ویٹ ہم بناتے ہیں W is equal to mg میس کو گریوٹی سے ملٹیپلائی کرائیں تو وہ ویٹ ہوتا ہے اور ویٹ بیسیکلی فورس ہے تو اس لئے ہم یہ لکھنے ہیں F is equal to mg جیسے W is equal to mg ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا F1 جو ہے وہ mg ہوگا تو M جو ہے وہ 10 ہے اور G بھی 10 ہے تو پھر ہماری فورس 1 کتنی ہو جائے گی 100 نیوٹن تو اب آپ کے پاس دیکھیں فورس آگئی ہے F1 L1 بھی آگیا ہوئی ہے 20 سنٹی میٹر وہ لکھ لیا ہے F2 ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے اور دوسری جو لمبائی تھی L2 وہ میں نے آپ کو اوپر سمجھایا کہ وہ 50 سنٹی میٹر بنتی ہے تو بس اسی طرح سے بڑے سمپل انداز میں آپ یہ فارمولا لکھ لیں F1 L1 is equal to F2 L2 تو یہ ادھر F100 ہے L120 ہے F2 calculate کرنا ہے L250 ہے تو اب دیکھیں بڑے رام سے حل ہو جائے گا 20 into 100 2000 ہو جائے گا اور 2000 کو اس 50 نے جا کے ڈیوائیڈ کرانا ہے تو 40 آ جائے گا آنسر سو یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے steps بنا دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ حل ہو جاتا ہے آنسر آ جائے گا صحیح ہے جی بچو ہو کے پھر اللہ حافظ